اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیشین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل اللہ ولو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں ایسا وظیفہ ہے یہ کہ آپ کی گیارہ حاجتیں اور مرادیں پوری کر سکتا ہے جی ہاں ایک عمل اور گیارہ حاجتیں آپ کی کوئی دلی تمنا جو پورے سال میں عمل کرنے کے بعد بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ خاص موقع آپ کو ملنے والا ہے اللہ ولو رمضان آنے سے پہلے یہ عمل آپ اب اتنے کمال کا ہے کہ گیارہ حاجتیں آپ کی پوری کر سکتا ہے رمضان آنے سے پہلے کر لیں شبان میں کر لیں رمضان میں کر لیں یہ پورا سال آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب آپ کو کسی حاجتوں کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ایک حاجت آپ کی ہے آپ کی دو حاجتیں ہیں آپ کی ساتھ ہیں دس ہیں یہ عمل پوری کر سکتا ہے اللہ ولو اس عمل کی فضیلت کچھ ایسی ہے دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کر سکیں اور ہدایت پا سکیں لیکن کسی بھی نبی یا رسول کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس نہیں بلایا آسمانوں کی سیر نہیں کروائی قربان جاؤں اپنے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے ہم امتی ہیں اللہ والو وہ نبیوں کے نبی ہیں وہ رسولوں کے رسول ہیں سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ستائیس رجب کی شب میراج عطا کی مسجد حرم سے مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ سے سات آسمان اور یہاں تک جنت اور جہنم کی بھی سیر کروا دی ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا آج آپ کو ایسا ہی خاص قیمتی اور پاورفل حاجت کا صرف ایک رات کا وظیفہ بتاؤں گی جی ہاں یہ ایک ہی رات میں آپ نے ایک ہی عمل گیارہ مشکل حاجتیں پوری کروا سکتا ہے یہ عمل آپ کو میرے چینل کے علاوہ کسی بھی چینل پر نہیں ملے گا اور کسی نے بتایا بھی نہیں ہوگا اللہ والو اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے یہ عمل رات کو نہ کر سکے یعنی کہ آپ نے شعبان میں یہ عمل نہیں کیا تو پھر آپ نے اگلے دن صبح یہ عمل کر لینا ہے یا آپ کسی بھی وقت پورے سال میں اس عمل کو کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس ایک رات حدیث شریف کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے بس ایک ہی رات آپ کو محنت کرنی ہے کامل یقین کے ساتھ اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نظارہ دیکھ لینا ہے تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں یہ عمل مکمل کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے اب آپ کی جو جو حاجت ہیں وہ ایک کاغذ پر لکھ لیں تاکہ تمام کی تمام آپ کو یاد رہیں جیسے کسی کو رزق کی کمی ہے یا کسی کو فوری طور پر نوکری کا جواب چاہیے یا کسی کو پسند کی شادی کرنی ہے یا کسی کو اپنا وزنس شروع کرنا ہے کسی کو کسی بیماری سے شفا چاہیے یا کسی کو خود کا گھر چاہیے یا کسی کو ویزا نکلوانا ہے یا کسی کو پیپر میں پاس ہونا ہے کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو اولاد چاہیے یا کسی کو حاج عمرے کے لیے جانا ہے یا پھر کسی پر جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ والو اپنی تمام حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ والو اگر آپ چاہتے ہیں ایک حاجت کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں اور ایک سو ایک حاجت کے لیے بھی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ جو کہ پندرہ سپارے میں ہے اس کا وظیفہ ہے بنی اسرائیل کا عمل ہے کل ملا کے گیارہ آیات ہیں اور ان میں گیارہ آیتوں میں دس مرتبہ قرآن کا لفظ آتا ہے اور ایک مرتبہ قرآن کا لفظ آتا ہے اس عمل میں آپ کو بنی اسرائیل پوری سورت کی تلاوت کرنی ہے لیکن جہاں جہاں قرآن لفظ آئے گا وہاں وہاں یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا درود ہی پڑھیں گے اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پارہ نمبر پندرہ کی سورت بنی اسرائیل کو مکمل پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے جب بھی آپ لفظ قرآن پر آئیں تو رکھ کر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد کی ایک تسبیح کرنی ہے یعنی ہر قرآن لفظ پر آپ نے سو مرتبہ اللہ سمد پڑھنا ہے ٹوٹل گیارہ مرتبہ اس صورت میں قرآن لفظ آنا ہے دس مرتبہ قرآن آئے گا اور ایک مرتبہ قرآن آپ نے پہلے ان پر نشان لگا لینے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جب آپ پہلے پر قرآن پہ پہنچیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سو مرتبہ اللہ سمد پڑھنا ہے جب پہلے قرآن لفظ پر آ کر سو مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اپنی حاجت کے لئے اللہ رب العزت سے دعا کریں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جہاں پر رکے تھے وہاں سے ہی کنٹینئو کر لیں پھر جب دوسری بار لفظ قرآن پر آ کر رکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو مرتبہ اللہ سمد اللہ سمد کو پڑھ لیں اور پھر دوسری حاجت کے لئے اللہ رب العزت سے دعا کریں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دوبارہ وہیں سے ہی شروع کر دیں لولو اسی طرح گیارہ بار یہ عمل کرنا ہے آپ نے کل ملا کے آپ کو گیارہ بار رکنا ہے اور سو سو مرتبہ اللہ سمد پڑھ لینا ہے اور الگ الگ حاجت کے لئے دعا مانگ لینی ہے آپ چاہیں تو ایک ہی حاجت کے لئے دعا مانگ سکتے ہیں اگر آپ نے امرجنسی میں یہ عمل کرنا ہے تو آپ ایک حاجت کے لئے آپ دس بار رکیں گے گیارہ بار اور گیارہ بار ہی سو سو مرتبہ اللہ سمد پڑھیں گے الولو اس صورت میں دس مرتبہ لفظ قرآن ہے اور ایک مرتبہ قرآنن کا لفظ آئے گا ٹوٹل آپ نے گیارہ سو مرتبہ اللہ سمد پڑھنا ہے اسی طرح گیارہ جگہ پر گیارہ حاجتوں کے لئے دعا مانگ لیں تو جیسے ہی آپ صورت بنی اسرائیل کو پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ مکمل کر لیتے ہیں تو پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے یقین مانے یہ ایک ہی عمل آپ کی تمام حاجت کو ایک ہی رات میں پورا کر دے گا ایسا موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی آپ کو ملے گا کیونکہ جس رات آپ اس عمل کو کریں گے اسی رات آپ کی تمام ترحاجتیں پوری ہونے والی ہیں اللہ والو اللہ سے دل کھول کر مانگو کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے میری حیثیت اور اوقات کے مطابق مانگ مجھ سے اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق مت مانگ تو اللہ والو دل کھول کر مانگیں جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت عطا کریں گے یہ وہ واحد ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا اس سے مانگنا اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے جب بندہ زمین پر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوتا ہے اس کی رحمت کو پکار رہا ہوتا ہے کہ یا رب العالمین تجھے تیری رحمت کا واسطہ مجھے میری یہ چیز عطا کر تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں مسکراتا ہوں اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کو کیسے میری طرف جھکا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے جاؤ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتے ہیں مانگنے پر اس لیے اللہ والو آپ دل کھول کر مانگا کریں جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں اور اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں جلد از جلد پوری ہوں گی کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے مجھے میری رحمت کا واسطہ دے کر مانگا کرو تو اللہ والو آپ نے اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے تو دعاؤں کے لئے جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو میرا نام بھی دعاؤں میں شامل کر لیں ہو سکتا ہے آپ کے مو سے نکلی ہوئی کوئی ایک دعا میرے لئے بھی جنت میں چھوٹا سا کوئی مقام بنا دے واخر و دوانان الحمدللہ رب العالمین